اب ہمارا فیسٹیف سیزن شروع ہو رہا ہے کئی تیوہار ایسے آ رہے ہیں جو ہم سب لوگ کٹھے اپنے گھر میں پریوار والوں کے ساتھ اور دوستوں کے ساتھ منانا چاہتے ہیں چاہے ہم دوسیرہ کی بات کریں درگا پوجا کی بات کریں کربا چوت کی بات کریں چٹ پوجا کی بات کریں یا دیوالی کی بات کریں ایسے کئی تیوہار ہیں جو اب آ رہے ہیں لیکن جیسے جیسے یہ تیوہار آ رہے ہیں تو ہمیں سابدھانی بھی برتنی کی ضرورت ہے کیونکہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ وائرس ابھی بھی ہمارے بیچ ہے اور یہ وائرس ایک موقع ڈھونڈ رہا ہے کہ وہ کیسے ایک ویکتی سے دوسرے ویکتی تک پھیلے اور اپنے اور زیادہ پن پہ اور اس کو روپنے کے لیے کووڈ اپروپریٹ بھیویر بہت ضروری ہے ہمیشہ ہم اپنا ماس لگا کے رکھیں اور دیکھیں کہ ماسک اچھی طرح سے لگایا ہے ہم نے جو ناک اور موٹ کو اچھیتنا سے ڈھک رہا ہے جس سے ہمیں انفیکشن نہ اور ہم اوروں کو انفیکشن نہ دیں فیزیکل ڈسٹنسنگ رکھیں جس سے وائرس زیادہ پھیل نہ پائیں ہاتھ اپنے ریگولر لی دھویں اور بھیڑ نہ کٹھی ہونے لیں تو اگر ہم کہیں ایسے جگہ پہ ہیں جہاں بھیڑ ہیں تو ہم اس کو آوائیڈ کریں اگر کچھ لوگ کٹھے ہوتے ہیں تو بہتر ہے کہ وہ بہار کٹھے ہو جہاں پہ کراس وینٹیلیشن اچھی ہے یا اندر ایسی جگہ پہ کٹھے ہو جہاں پہ ہوا اچھی ہے جس سے وائرس جو ہے وہ ایک دم بہار نکل جائے میری سب لوگوں کی یہ صلاح رہے گی کہ آپ توہار منائیں لیکن اس طرح سے منائیں جس سے یہ انفیکشن نہ پھیلیں کوویڈ اپروپریٹ بھیویر ہم نبھائیں کیونکہ یہ بھی ٹھیک نہیں ہوگا کہ ہم نے توہار تو منایا لیکن اس کے کارن ہمارے ہی علاقے میں کیسز ایک دم بڑھ گئے اور کئی لوگوں کو ہسپٹل میں ایڈمیٹ ہونا پڑا آئی سیو میں جانا پڑا وہ تو ایک توہار کے لیے توہار کا ایک نیگٹیو ایفیکٹ ہو جائے گا اس لیے توہار بھی منائیں خوشیاں بھی رکھیں لیکن کوویڈ اپروپریٹ بھیویر کے ساتھ